اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزمے ہوں گے پیارے دوستو آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسناس اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں تیرے شہر کے تمام عالی ظرف لوگ تیرے شہر کے تمام عالی ظرف لوگ وقت آیا تو بڑے کم ظرف نکلے انسان مرتا مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں دوستو چاہا مر جائے نا تو پرواہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو دوستو اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی فطرت ہوتی ہے بس ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے اس میں قصور ان کا نہیں ہماری سمجھ کا ہوتا ہے میں نے کچھ ایسے ظالم لوگ دیکھے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے ہاتھ کٹ دیے کسی کی ٹانگیں کٹ دیں کسی کی جان لے لی کسی کا مال اور کسی کی عزت لوٹ لی اور میں نے کچھ ایسے ظالم ترین لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے یہ سب خاموش تماشائی کی طرح ہوتے ہوئے دیکھا ہے دوستو احساس مر جائے تو رشتوں میں کچھ باقی نہیں رہتا تم کبھی نہ جس کو بھر پاؤ گے میں ایسا ہسا رہا ہو جاؤں گا کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے پھر چاہے وہ رشتیں ہوں خوشیاں ہوں یا سکون ہو محبت روگ ہے جانا محبت اب نہیں ہوگی محبت ایک تماشا ہے شکایت اب نہیں ہوگی کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے کسی کے دور جانے میں ذرا سی دیل لگتی ہے کسی کو پاس لانے میں زمانیں بیٹھ جاتے ہیں جو لاوہ راہ کرتا ہے اچانک تو نہیں پھٹتا ہے کہ حد سے پار جانے میں زمانیں بیٹھ جاتے ہیں کھلا ہے آسمان آویخ مگر یہ پار نہیں کھولتے کہ عادت یاد آنے میں زمانیں بیٹھ جاتے ہیں بہت آسان ہوتا ہے اگر کیکر اگانے ہو مگر کانٹے اٹھانے میں زمانیں بیٹھ جاتے ہیں نئے کے شوق میں آبی پرانے کو تو مت پھونکو نئے کے شوق میں آبی پرانے کو تو مت پھونکو دیا کوئی جلانے میں زمانیں بیٹھ جاتے ہیں کسی کے دور جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے کسی کو پاس لانے میں زمانیں بیٹھ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا جیسے پانی پہ پانی سے پانی لکھنا فاصلے بڑھ گئے اور کم بخت محبت بھی کبھی موم بن کر پگھل گیا کبھی گرتے گرتے سنبھل گیا وہ بن کی لمحہ گریز کا میرے پاس سے یوں نکل گیا اسے روکتا بھی تو کس طرح کہ وہ شخص اتنا عجیب تھا کبھی طرح پٹھا میری آہ سے کبھی عشق سے نہ پگل سکا سرے رہا ملا وہ اگر کبھی تو نظر چورا کے گذر گیا وہ اتر گیا میری آنکھ سے میرے دل سے وہ کیوں نہ اتر سکا وہ اتر گیا میری آنکھ سے میرے دل سے وہ کیوں نہ اتر سکا وہ چلا گیا جہاں چھوڑ کے وہ چلا گیا جہاں چھوڑ کے میں وہاں سے پھر نہ پلٹ سکا وہ سنبھل گیا مگر آج تک وہ سنبھل گیا مگر آج تک میں بکھر کے پھر نہ سمٹ سکا میں بکھر کے پھر نہ سمٹ سکا دوستوں جب اس نے میری محبت میں کسی کو شریک کیا تو شدت سے احساس ہوا خدا کیوں معاف نہیں کرتا شرک کرنے والوں کو شرک کرنے والوں کو تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہماری حوصلہ بزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقی